موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیرے سے ہوں گے اور حوش ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور حوش ہیں آج کا وراغ سٹارٹ ہو رہا ہے مارننگ سے ابھی میں نے بنائے تھے شامی کباب اور ساتھ میں میں دیئے تھے یشوا کو آج ایپل اور ہم اسے کافی سسٹر پوچھتی ہے کہ یہ آپ نے ٹیفن باکس لنچ باکس جو ہے یہ آپ نے کہا سے لیے ہے یہ جو میں آپ کو روڈ دکھا رہی ہوں یہاں پہ سیدھا ہی آگے جائیں تو یہاں پہ ایک چائنی سٹور ہے پہلے اس روڈ پہ دو چائنی سٹور تھے لیکن اب ایک ہتم ہو گیا وہ کافی بڑا تھا تو وہ ہتم ہو گیا تو اس ہی روڈ پہ آپ سیدھا جاتے جائیں گے سامنے کی طرف تو رائٹ سائیڈ میں آپ کو چائنی سٹور نظر آ جائے گا یہ گراسہ میں ہے یہاں سے بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں پرائس بھی بلکل مناسب سی ہوتی ہے تو وہاں سے آپ کو گھر کی یوز کی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور اس ہی روڈ پہ کافی سارے منی مارکتوں بھی ہیں مطلب جو دیسی سٹور ہے میں یہی سے ایک دیسی سٹور ہے ماشاءاللہ ہمیں تین سال ہو گئے یہاں سے میں وہی سے جو ویڈیز ہے اور دالے وغیرہ ہے یہی سے لیتی ہوں اور اس چینی سٹور سے آپ کو برطن گھر کی جو بھی چیزیں ہیں بچوں کی سٹیشنری ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ایزیلی مل جائیں گی اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹرام سامنے سے آ رہی ہے اس میں وہی کارڈ یوز ہوتا ہے جو ہم نے منتھلی ٹاپ اپ کروایا ہوتا ہے 30 یورو کا تو مجھ سے ایک سسٹر نے یہ پوچھا تھا تو میں نے سوچا کہ مجھے یہ اپنی ویڈیو میں لاس بھی بتانا چاہیے کچھ اور لوگ کو بھی ہو سکتا ہے نہیں پتا ہو کہ یہ جو ٹرام ہے اس میں بھی وہی کارڈ یوز ہوتا ہے جو ہم منی بس میں یوز کرتے ہیں جو ہم میٹرو میں یوز کرتے ہیں جو ہم ایک ریگولر ٹریول کے لیے جو بڑی بس ہے اس کو یوز کرتے ہیں 30 یورو کا وہی اس میں یوز ہوتا ہے تو یہ سامنے ایک آپ ٹینٹ سا دیکھ رہے ہیں اب اتنی یہاں پہ ایشین ہیں دوسری کنٹری سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں کہ اکثر یہاں پہ جگہ جگہ میں ایسے ٹینٹ نظر آتے ہیں اور وہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو گھر رینٹ پہ نہیں مل رہے ہیں رینٹ بہت زیادہ ہو گیا اور لیزبن میں تو بہت زیادہ جتنی ایک سیلری انسان کو مل رہی ہے اتنا ہی گھر کا رینٹ ہے مطلب 700 780 ہو گیا میرے حال سے اب سیلری تو اتنا ہی گھر کا رینٹ ہے تو جی آج بنا رہی ہوں میں اس ٹینٹ والا گچھریلا اور ہمارے یہاں پہ ریڈ کیرٹ ملتی ہے تو تین گاجرے لیں تھی میں نے ان کو اس طرح میں نے کرش کر لیا تھا اور یہ کل میں نے دال چاول بنائی تھے تھوڑے سے چاول پڑے تھے ان کو میں نے جسٹ ایسے چاول پکے ہوئے تھے ویسے ہی میں نے گاجرے بھون کے پہلے آئل میں تو گی میں لے کے نہیں آتی ہوں تو اس میں بھون کے اچھی طرح تو چاولوں کو میں نے جو پکے ہوئے تھے ان کو نہ بھائی گرم کیا نہ میں نے اوبالا ایسے ہی بس فریج سے نکال کے تو میں نے ڈال دی اس کے اندر اور پھر میں نے اس میں ڈالا دودھ اور اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا جیسے کہ میں بتاتی ہوں کہ میں جو اس طرح کی آہستہ آہستہ پکنے والی چیزیں ہیں وہ الیکٹری سٹوپ پہ بناتی ہوں تو ایک لیٹر کی موٹل میں نے جب ڈالی تو وہ تھوڑی لگ رہی تھی پھر میں نے ایک اور موٹل ڈال دی اور ساتھ میں میں نے بنائی یہ ویڈیا اور اس طرح کی ویڈیو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں الیکٹری سٹوپ پہ بناتی ہوں ایزیلی میں کام کرتی رہتی ہوں اور یہ پکتی رہتی ہے تو جی پھر آگے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ اس میں دودھ ڈال دیں گے تو آپ نے اس کو آہستہ آہستہ سے پکنے دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں جو گاجرے ہیں نا وہ گل جائے گی اور دودھ بھی جو ہے نا پک کے تھوڑا سا اس طرح اس طرح اس طرح پک کے تھوڑا سا کم ہو جائے گا پھر یہ جو اب سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے اس کی یہ جو اڈا پھیٹنے والا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ آپ نے اس کو اچھی طرح سے ایک سے دو منٹ اس کو گھما گھما کے پانگل کر دے رہے ہیں اور بس جی آپ کا گجریلہ پھر تین سے چار منٹ آپ نے تیز آنش پہ دوسرے گیس والے چولے پہ رکھنا ہے اور آدھے گھنٹے میں آپ کا اتنا مزے دار سا گجریلہ ریڈی ہو جائے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا ویسے ہم پاکستان میں کتنے گھنٹوں لگا کے پکاتے رہتے ہیں تو یہ جو اڈا پھیٹنے والا ہے اس کے ساتھ جب آپ کریں گے تو دیکھیں یہ ایک دم سے گھڑا ہو جائے گا اور بہت ہی مزے دار پکتا ہے اب سلنڈر پہ تو اتنی گھڑوں نہیں پکا سکتے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ ایزی طریقہ مجھے شیئر کرنا چاہیے ظاہر ہے یہاں پہ سلنڈر بھی جو پرتگال میں ہے ہمارے لیزبن میں 30 یورو کا ملتا ہے اور اگر آپ گھر پہ منگواتے ہیں کمپنی سے تو پھر اس کے 3-4 یورو اور اوپر چلے جاتے ہیں تو جی مزے دار سا گجریلہ ریڈی ہو گیا تھا اس میں میں نے چینی ڈالی تھی اور سامنے پینٹ بھی ڈالی تھی ہم زیادہ تر براؤن شوگر یوز کرتے ہیں یہاں پہ براؤن شوگر جو ہے نا زیادہ تر لوگ وہی یوز کرتے ہیں جو وائٹ شوگر ہے نا وہ بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں تو جی لاسٹ ولاغ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نیکس آپ سے شیئر کروں گی کہ یشوہ جو گریز گئی تھی جب وہ گریز گئی تھی اس کے جانے کا ائرپورٹ اور جو اس کی شاپنگ ہوئی تھی وہ سارے ولاغ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے لاسٹ ونٹر میں یہ یشوہ گئی تھی گریز سکول کی طرف سے تو یہ وہاں کے جو کلپ تھے نا یہ میں شیئر نہیں کر سکی تھی یہ یشوہ کے موبائل میں تھے پھر نہ میں نے اپنے میں کیے نہ مجھے ٹائم ملا تو کافی سارے لوگ کو یہ تھا کہ وہ آپ نے شیئر تو کیا ہی نہیں ہمارے ساتھ اور جب پھر میں اپنے ولاغ میں آپ کچھ لوگ جو پرانے ولاغ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطبع آپ وہ بھی دکھائیں کہ اس نے وہاں پہ کیا کیا دیکھا تھا تو پاس دن کا ٹریپ تھا ان کا اور سکول کی طرف سے گئی تھی ہم نے کوئی بھی پینی کیا تھا نہ تو ٹکٹ وغیرہ کے لیے نہ وہاں ہوتل کے لیے ایک دن پہلے انہوں نے ہمیں سکول بلایا تھا انہوں نے ہمیں ہوتل کا سارا اندر کا جو ویو تھا وہ دکھایا تھا انہوں نے سارا شیڈول بتایا تھا کہ کیا سکیجول ہوگا کتنے بجے بچے اٹھیں گے کتنے بجے کہاں ہاں ہم جائیں گے پھر وہاں پہ جا کے یہ کافی سارے سکول تھے جو سکول میں اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے دوسری کنٹری سے وہاں پہ انہوں نے ویزٹ کیا تھا اور پھر وہاں کے جو بچے تھے انہوں نے یہ پرفارمنس کی تھی ان بچوں کے لیے جو دوسری کنٹری سے آئے ہوئے تھے اور پھر جب وہ گریس والے یہاں پہ آئے تھے پرتگال میں تو پھر یشوہ لوگوں نے بھی ایسی پرفارمنس کی تھی ان کے لیے وہ ویڈیو میں نے شیئر کی ہوئی ہے چینل پہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو آپ وہ بھی ضرور وارچ کیجئے گا تو یہ جب یشوہ لوگ وہاں گئے تھے ہم نے کچھ بھی پیہ نہیں کیا تھا لیکن میری ایک فرنڈ ہے جب ان کو میں نے بتایا وہ یہاں سے تھوڑی دور رہتی ہے تو ان کو جب میں نے بتایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہمارے سکول کے بچے جا رہے ہیں فرانس تو لیکن انہوں نے فور ہنڈرڈ یورو پے کیا ہے لیکن اب یہ مجھے نہیں پتا شاید ہر سکول کا ایک اپنا سسٹم ہے لیکن یشوہ لوگ کے لیے ہم نے کچھ بھی پیہ نہیں کیا تھا نہ تو ٹکٹ نہ ہوتل کا اور نہ وہاں کے کھانے پینے کا بچوں نے جو اپنی شاپنگ کرنی تھی وہ لے کے گئے تھے سات پیسے باقی ادروائز ہم نے کچھ پیہ نہیں کیا تھا یہاں پہ بھی جسٹ ہم نے جو پیرنٹس نے دینی ہوتی ہے ایک وہ جو اجازت والا پرمیشن والا جو ہوتا ہے وہ لائن کے پاس جا کے ایک پیپر بنوانا ہوتا ہے جسٹ اس کی فیس ہم نے کی تھی باقی اور کچھ بھی جو ہے وہ ہم نے پیہ نہیں کیا تھا تو جو گورنمنٹس کے سکول ہے وہاں پہ بچوں کو بہت زیادہ بینیفیٹس ہوتے ہیں سپورٹس بھی لینگویج بھی سب کچھ فری ہے میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں اگر آپ اپنے بچوں کو پرائیورٹ سکول میں کرواتے ہیں تو وہاں ایک منت کا جو بچے کا حرچہ ہے وہ آپ کی جو یہاں پہ ایک بیسک سیلری مل رہی ہے نا اس کے برابر ہے مطلب سیون ہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ سے اباو بھی ہے کہیں مطلب پرتگال میں لزبن کی بات نہیں میں کر رہی جو لزبن کے باہر ہیں ان ایریاز کا اتنا ہے سیون ہنڈرڈ تو سیون تھرٹی لزبن میں اس سے بھی زیادہ ایکسپینسیو ہے پرائیورٹ سکول تو یہ سیون ہنڈرڈ میں وہ انکلوڈ ہو جاتا ہے سارا کھانا بھی بس وغیرہ بھی اور پرائیورٹ سکول میں یہ ہے کہ بس لینے بھی آتی ہے اور چھوڑ کے بھی جاتی ہے ٹرانسپورٹ ان کی ہوتی ہے لیکن یہ جو ہم گورنمنٹ سکول میں اپنے بچوں کو بیجتے ہیں یہاں پہ ان کی یہ ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے بچے یہ جو نارمل بسیز وغیرہ ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں سکول کی طرف سے ان کو کارڈ ملے ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ فری ہوتی ہے بچوں کے لیے تیرہ سال کے بعد جو ہے بچوں کو بس کارڈ رینیو کروانا ہوتا ہے وہ بھی فری ہوتا ہے لیکن رینیو کروانا ہوتا ہے تیرہ سال کے بعد ٹوٹی سکس یئرز تک جو ہے بچوں کے لیے یہ ٹرانسپورٹ فری ہے اور یشوہ کا میں کہاں سے کروا کے آئی ہوں ابھی وہ کارڈ وہاں سے ایک دن میں ہو جاتا ہے کافی پیرٹس کو یہ بھی مشکل ہے کہ مرکش موبال میں جب جاتے ہیں تو وہاں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تھرٹین یئر کے بچوں کا کارڈ رینیو کروانے میں تو انشاءاللہ نیکس لوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں جہاں سے یشوہ کا کروا کے آئی تھی وہ جسٹ ایک دن میں ایک دن میں نے جس میں یشوہ کو سکول سے وہاں لے کے گئی تھی ہم نے وہاں سے ٹوکل لیا اور بس ہمیں پندرہ بیس منٹ میں مل گیا تھا کارڈ انشاءاللہ نیکس لوگ میں میں آپ کے ساتھ وہ ساری ڈیٹیل شیئر کروں گی تو ابھی میں جو آپ کو بتا رہی تھی کہ پرائیوٹ سکول جو ہے وہاں پہ ٹیچر انگلیش میں پڑھاتے ہیں جو پورتگیز وہاں پہ بہت کم بچے ہوتے ہیں یہاں پہ پورتگیز لوگ زیادہ پبلک سکول میں ہی اپنے بچوں کو بیجتے ہیں کیونکہ وہاں پہ سب کچھ بہت اچھا ہوتا ہے تو اس لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم بچوں کو بیجے پرائیوٹ سکول میں تو جو پرائیوٹ سکول ہے وہ کافی زیادہ ایکسپینسیو بھی ہے اور جو گورمنٹ سکول ہے ان کے بینیفیرس بہت زیادہ ہے اور مجھے لاس لاغ دیکھے کافی سارے لوگوں کے میسیجز بھی آئے تھے کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے بچے کی سکول میں پڑھتے ہیں تو میرے بچے جو ہیں وہ پبلک سکول میں ہی پڑھتے ہیں آپ کے بچوں کا ایڈمیشن ایزی لی ہو جائے گا اگر آپ یہاں پہ آئیں گے آپ کو اپنے ایڈیا کے دو تین سکولز میں پہلے ای میل کرنی ہوتی ہے تو پھر جس سکول میں سیشن نیو سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں آپ کے بچے کو وہ ای میل آ جاتی ہے اور اس کا وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آکے سارا پروسس کریں اور آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے ایزی لی ہو جاتا ہے بچوں کا ایڈمیشن یہاں پہ کوئی مشکل کام نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ ویڈیو بھی میں ڈسکیپشن میں لنک ڈال دوں گی آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو انتے بہت بہت زیادہ انفرمیشن ملے گی اور آپ میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور چینل کو سسکرائب کر لیا کریں تاکہ آپ میری نئی ویڈیو دیکھ سکیں اور جو میرا لائف کا ایکسپیرینس ہے یہاں پہ تین سال کا میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پبلک سکول میں بچوں کے لیے سب کچھ فری ہے کھانا بھی ان کا فری ہوتا ہے بچوں کے لیے اپنے لیے کچھ ایکسٹرہ لینا ہے تو اس کے لیے پی کرنا ہوتا ہے پاؤ یوگرٹ اور ملک وغیرہ چھوٹے بچوں کے لیے بلکل فری ہوتا ہے اور پرائیورٹ سکول میں اگر آپ نے اپنے بچے کو کھانا دینا ہے تو آپ جو بریک ٹائم ہے تب جاتے ہیں اور اپنے بچے کو کھانا کھلا کے آپ نے واپس آنا ہوتا ہے آپ بچے کو کھانا دے کے نہیں بیش سکتے وہ اللہ نہیں ہوتا ہے تو پبلک سکول بچوں کے لیے بیسٹ ہے تو یہی تھی آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں لیکس طاب میں تب تک کے لیے اللہ حافظ